بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق اوفیشل یوٹیوب چینل آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی بہت انکاریجمنٹ اور سپورٹ مل رہی ہے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا فیڈبیک بہت ضروری ہوتا ہے کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں میں آپ چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھی جائیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے جو اس وقت سیچویشن ہے کوئی بھی شخص اگر جیل میں ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ بیسی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے لیکن ایکچولی ہوا کیا ہے آج میں آپ کے سامنے ایک آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب جس سیل کے اندر ان کو رکھا گیا تھا اس کا تقریباً وہ نقشہ کیا ہے اور جو میں اپنے ذرائع سے پتا کر پایا ہوں اور اس میں بیسیکلی ایشو تھا کیا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ان کی پریویسی ڈسٹرب ہو رہی تھی اب ان کا جو دوسرے سیل میں ڈالا گیا ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان صاحب کے کچھ بنیادی مسائل ابھی تک موجود ہیں ابھی تک ان کو وہ کمزاری بات ہے جیل میں کسی کو کمفرٹ تو ملتی نہیں ہے یا وہ کوئی مکمل سکون میں تو ہوتا نہیں لیکن کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اس طرح کنوکٹ ہو کے جیل میں گئی ہیں تو ان کو سائیکلوجیکل ایشوز بھی ہو رہے ہیں مطلب یہ سائیکلوجیکل اس طرح کے جیسے کوئی شخص یہ بات تسلیم نہیں کر پاتا ذہنی طور پر یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جو اتنے پریولیج اور اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا سٹیچر اتنا بڑا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور جب خاص طور پر وہ پہلی دفع ہو تو وہ کیا مسائل ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اب دوسری کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جو کہ بہت حساس نویت کی ہیں دیکھئے جو معاملہ یہ سائفر والا ہے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بس ایسے ہی اس پر لوگ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے کچھ ہوگا نہیں لیکن اس کی بڑی سنگین شکل نکل آئی ہے جس طرح سے عدالت کے اندر معاملہ چلا وہ اپنی جگہ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آج اس ویلوگ کے اندر کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اب تک کیا سوال کیے گئے ہیں اب تیرہ روز کا ریمانڈ مانگا گیا ہے چار دن کا ملا ہے دوبارہ انہیں چار دن بعد پیش کیا جائے گا گزستہ روز چار دن کا ریمانڈ دیا گیا اور یہ خصوصی عدالت نے دیا ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ترامیم کی گئی ہیں سہاری بات ہے مقدمہ پہلے درج ہو چکا ہے لیکن جو شوائد ہیں جا سکتا ہے اور ان کے اندر جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ گنجائش کتنی زیادہ اب بڑھ گئی ہے اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عصد عمر صاحب آزم خان صاحب کا سٹیٹس کیا ہے انہوں نے کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں یہ کچھ نئی ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ کہ عارف علوی صاحب کا اب کیا بننے جا رہا ہے کیونکہ معاملہ وہاں پر بھی کافی سنگین ہو گیا سب سے پہلے دیکھیں عمران خان صاحب کو جب لے جایا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ان کی گرفتاری ہوئی وہ ویلاغ میں نے ریکارڈ کیا اور تھوڑا سا وہ لیٹ ہوا لیکن میں نے آپ کو اس ویلاغ میں کہا تھا کہ عمران خان کو ایک اور جگہ شاید لے جایا جا سکتا ہے وہ ایک اور جگہ مجھے بتا دی گئی تھی لیکن مجھے میں نے پہلے بھی کہا مجھے میرے سورس نے جہازت نہیں دیتی کہ میں اس کو شیئر کروں بعد میں پتہ چل گیا کہ واتک جیل ہے اب اس میں امپورٹن بات کیا ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اس جیل میں لے جایا گیا یہ سیل کے اندر رکھا گیا دیکھیں عام طور پر سی سی ٹی وی کیمرہ اس کیوں لگایا جاتے ہیں سیل کے سامنے یعنی کہ جیل کی جو بیرک ہے جو کمرہ ہے اس کے اندر کیوں رکھے جاتے ہیں ایک تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ تقریباً سولٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہ اکیلے ہیں اس کمرے کے اندر یہ جیل کڑو کمرہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا غالباً دور سے تین روز پہلے یا چار روز پہلے کہ اس کے اندر جو دیا گیا ہوتا ہے لے آؤٹ جہاں پر باتھروم بنا ہوا ہے اس کا کوئی چھت نہیں ہوتی وہ ایسے سمجھیں کہ بس وہ ایک ایسی جگہ بنی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور کوئی اتنی اونچی بھی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص وہاں پر کوئی انگلیش جو کموڈز ہوتے ہیں یہ تو ہوتے نہیں انڈین کموڈز ہوتے ہیں جو ہم بہت پہلے ہوا کرتے تھے تو بس ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی جب تحارت کے لیے بیٹھتا ہے یا باشروم میں جاتا ہے تو اس کی پوری پرویسی وہ ایکسپوزد ہوتا ہے یہاں تک تو وہ ایکسپوزد ہوگا اب یہ جو کیمرے لگائے جاتے ہیں یہ ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں یہ بھی میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہاں تو اتنی ہائی سیکیورٹی ایڈیاز ہوتے ہیں اور جہاں امران خان کو رکھا گیا ہے تو ظاہری بات ہے بڑی لوگوں کی سرچ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو یہاں اتنے کیمرہ لگانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے اندر ٹھیک ہے کوریڈورز کے اندر لگا دیں لیکن جیل سیل کے اندر اوورلوکنگ دس سیل اٹسیلف یہ کیمرہ اس کیوں لگایا جاتے ہیں تو مجھے اس کا جواب یہ ملا کہ دیکھیں اس کی دو وجوات ہیں ایک یہ کہ نیچرل بات ہے کہ کوئی شخص چھپا کے کوئی چیز نہ اندر لے جائے اور کچھ ایسا نہ ہو کبارودی مواد نہ ہو کچھ نہ ہو وہ جیل کاٹنے کی کوشش یہ تو عام ایک concern جو جیل کے اندر ہوتے ہیں اور آپ نے ہم نے میں نے اور آپ نے بہت سی موویز کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جو جیل بریکس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں وہ تو چلیں بات separate ہے وہ تو generalized ہے لیکن ایک اور وجہ جو رکھی گئی ہے وہ یہ کہ جو بہت زیادہ high profile لوگ ہوتے ہیں جب یہ اتنی کشیدہ محول میں آتے ہیں تو ان کے کچھ ایسے issues بن جاتے ہیں بھی خدا نہ خاصتہ ان میں کوئی suicidal tendency نہ بن جائیں کوئی شخص خود کو نقصان نہ پہنچا لے کچھ ایسا نہ کر لے کوئی شخص دوسرا آ کے ان کو نہ پہنچا لے نقصان پلس جو کھانا دیا جاتا ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ وہ دیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر جیل بریک کے اندر کون شخص اندر گیا ہے کون باہر نکلا ہے جب وہ شخص اندر گیا ہے تو جو قیدی تھا اس کی کیا situation تھی جب وہ باہر نکلایا ہے تو قیدی کی کیا situation ہے تو وہ سارا لگ بگ monitor ہو رہا ہوتا ہے اس لیے کیمرہز وہاں پر لگائے جاتے ہیں یہ میں نے تقریباً مجھے ایک سے دو دن لگے ہیں اس کو پوری اس کی دیکھنے میں کہ یہ یہ ہر جیل کے اندر ہے لیکن کچھ جیل میں نے آقاعدہ تھا اٹک جیل بڑا tough جیل ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر کرم نوازی فرمائے اور کوئی نہ جائے اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف ہے کیا کہ وہ جو جیل کا جو سیل ہے اس کے سامنے ایک چھوٹی سی وہ corridor سا ہے جیسے ہوتا نا کہ رہ داری سی بنی اس کے اوپر وہ جب کیمرہ لگایا گیا ہے تو کیمرے کے کیمرے سے جو آپ کے واش روم کیونکہ اس کی چھت تو ہے نہیں تھی اور اس کی کوئی دیواریں بھی نہیں تھی تو سارا کچھ ایکسپوز ہوتا تھا یعنی کہ اگر کسی شخص نے نہ آنا ہے بیٹھ کے نہ لیکن وہ پریویسی نہیں ہے کپڑے پہنتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے تو ہر بندہ انکمفٹیبل محسوس کرے گا صرف یہ عمران خان نہیں کوئی بھی انکمفٹیبل محسوس کرے گا اس لیے اب وہ دیواریں ذرا انچی ان کی وہ دوسری سیل کے اندر کی گئی ہیں کہ اتنی کہ کم از کم انکبہ پردہ تو چھت پھر بھی نہیں ہوتا باتروم کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایگزاست ہے سارا وہ اندر بیرک کے اندر آ رہا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سائیکلوجیکل ایشو ہے دیکھیں سائیکلوجیکل ایشو ان کو ہرٹ کر رہا ہے اس میں کوئی نہیں ہے کہ عمران خان کوئی کمزور ہو گئے یا کچھ ہو گیا نہیں یہ انسانی فطرت ہے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا جو لوگ بہت زیادہ پریولیجڈ ہوتے ہیں ان کو یہ مسائل ہوتے ہیں وہ ایکسپٹنس نہیں آتی ان کے اندر پلاس جب انہیں یہ پتا چلے کہ یار یہ اکیلا مقدمہ تو نہیں ہے میری تو گرفتاری فلانے مقدمہ میں بھی ڈال دی گئی ہے میری تو فلانی بیل بھی خارج ہو گئی ہے تو مجھے تو کوئی باہر نکلنے نہیں دے گا اور یہ حالات ہیں تو انسان کو ٹینشن ہوتی ہے یہ ایک فطری عمل ہے یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو ان کا نقشہ ہے جیل کا سیل کا پہلا کیا تھا اب تھوڑی بہتری آئی ہے لیکن ابھی بھی مسائل بلکل اسی طرح ہوں گے باقی گرمی ہے حبس ہے وہ کہتے نہیں روم کولر روم کولر روم کولر بڑا انہوں نے کوئی بزار سے نیا خرید کے دے دیا ہوگا وہ ہوا کم پھینکتا ہوگا اور شور زیادہ مچاتا ہوگا جو مسائل آپ کو پتا ہے ہوتے ہیں جیلوں کے اندر اور اس میں کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا اب ذرا میں آپ کو آگے چل کے یہ بتاتا ہوں کہ شام عمود قریشی صاحب نامزد ہے مقدمے میں لینگویج کیا ہے عمران خان صاحب اور شام عمود قریشی صاحب یہ نامزد ہیں اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ ان سے پوچھا کیا جا رہا ہے شام عمود قریشی صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ جنبے والا آپ نے جو تقریر میں بھی کہا کہ آپ نے امانت حوالے کر دی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا کس کپیسٹی میں کیا آپ کتنے جسٹیفائیڈ تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تک تو ٹھیک ہے آپ نے پرائم میسٹر سے شیئر کرنی فائل دکھا دیا اور نے پڑھا دیا یہ کپیاں دینے والے چکر یہ کیا تھا یہ کس کپیسٹی میں آپ نے دیا اور کیوں دیا کیا یہ آپ کا منصب آپ کو اجازت دیتا تھا شام عمود قریشی صاحب کا موقف جو اب تک ایف آئی اے کے سامنے رہا ہے وہ نے کہا یار میں فورن منسٹر ہوں فورن منسٹر تھا میرے سامنے اگر کچھ چیز آتی ہے میں نے پرائم میسٹر سے شیئر کی مجھے کیا پتا پرائم میسٹر نے اس کو کمہ دین ہے یا کسی کو دے دین ہے میں تو ان افیشل کپیسٹی جو کر رہا تھا وہ کر رہا تھا ساتھ جو میں نے گزشتہ روز بھی آپ کو کہا تھا کہ ان کی بچت اس وقت ہوگی جب یہ کہیں گے کہ بھئی میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کا کیا دھرائے جو کچھ بھی ہے لیکن کیونکہ شام عمود قریشی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی وہ کیا رہا ہے اب تیرہ دن کا ریمان مانگا گیا ہے چار دن کا ملے اگر شام عمود قریشی صاحب یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی لیکن میں نے تو ان آل آنیسٹی پرائم میسٹر کو دیا تھا اب انہوں نے گما دیا یا کسی اور کو دے دیا پبلش کرنے کے لیے جو کہ ابھی آپ کو ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کے پلیٹ فارم پر سرفس ہوا تو وہ تو پھر بڑا غلط ہے وہ تو پھر میں اس کے اندر شامل نہیں ہوں ان سے پوچھا بھی یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ مسنگ ڈاکیومنٹ کدھر ہے وہ مسنگ ڈاکیومنٹ کدھر ہے اور میں باپ کو یہ بتا دوں کہ گو کے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ والی ایف آئی آر کی یہ جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر یہ سیکشن نو یہ سیکشن پانچ یہ سب پرانا قانون کے تحت ہے لیکن اب کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے اس پر کوئی لے دے کرتا رہے کچھ کرتا رہے سپیشل ادارت بن چکی ہے سپیشل جج آ چکا ہے اس کا تو ہوگا یہ کہ اب جو سکوپ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی ایویڈنس جو ہے ثبوت جو ہے اس کے ایڈمیسیبیلٹی کے قانون شہادت بڑی سٹرپ گائیڈ لائنز دیتا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوئے نہیں کوئی ڈیٹا کوئی ڈیوائس کوئی ایسی چیز جو کہ جس کے اندر یہ ایویڈنس ہو اس میں وہ آڈیو لیک بھی باید وی آ جاتی ہے جس میں آوازیں کہ اس کی عمران خان کی عصد عمر کی عظم خان کی اور عمران خان شاہ جی کو بلا رہے ہیں شاہ جی شاہ محمود قریش صاحب تو شاہ محمود قریش صاحب کو اس میٹنگ کے بارے میں اب پوچھا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو میٹنگ ہوئی تھی آپ کی بنی گالہ کے اندر اٹھائیس مارچ دو ہزار بائیس کو اس کے ذرا مدرجات سب کو بتا دیں ہمیں آپ بتا دیں کہ اس میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ کیا گیا تھا اب شاہ محمود قریش صاحب ذہین نہائیت زیرک سرسدان ہے ان کو پتا ہے کہ جب وہ یہ بتائیں گے تو پھر وہ تو ساری کانسپریسی ہے اس کی تو آڈیو لیک بھی موجود ہے اب نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاہ محمود قریش صاحب کو سچ بتانا پڑے گا مکمل طور پر شاہ محمود قریش صاحب کا یہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ ان کو لہرائیں جا کے جناب مجھے لگتا ہے کہ وہ کیونکہ فارن منسٹر ہیں اور دوسری دفعہ رہے ہیں دنیا گھومے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے بے وکوفانہ کام کر سکتے ہیں کہ اوہ یار اس کو جلسے میں لے جاؤ اور اس پہ یہ کر دو پتہ نہیں کیا ہو نہ کیا ہو لیکن اب ان کے اوپر سختی ہے اس وقت ان سے پوچھا جا رہا ہے معافی کا ایلیمنٹ موجود ہے ہی نہیں سیرے سے اس معاملے میں عمران خان صاحب کی تو توشہ خانہ کے اندر جو بیل ہے اس کے حوالے سے اب وہ عدالت کے اندر سنی جائے گی اور مجھے لگتا ہے اب اس کا وہ سنا جائے گا جو میرا اندازہ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا بحیثیت ایک تعلیب علم کے قانون کے اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو اس کے اندر عمران خان کی بیل بھی ہو سکتی ہے سزا بھی مطلب ہو سکتی ہے لیکن اس معاملے میں کیونکہ یہ ایف آئی اے نے درج کر لیا میں نے آپ کو بتا دیا تھا گرفتاری ڈالی جا چکی ہے گو کے عامر فاروق صاحب جو کہ جج ہیں ایسی جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلامباد آئے کورٹ کے انہوں نے اس بات کو ڈسکاریج کیا تھا ابزرویشنز میں کہ ایک مقدمے میں اگر کوئی شخص اندر ہے تو دوسرے مقدمے میں ایسے گرفتاری ڈال دینا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے بارحل یہ ہو چکا ہے اب آزم خان صاحب اور اسد عمر صاحب کا سٹیٹس کیا ہے اسد عمر صاحب کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا جناب میرا کچھ بھی نہیں ہے حضور ایپ آئین نے کیتا ہے جو کچھ کیتا ہے آزم خان صاحب آزم خان صاحب نے کہا جناب میں مکمل اکاؤنٹ دوں گا آپ کو اٹھائیس طریقہ پورا بتاؤں گا کہ مجھے کیسے بلائیا گیا میں کس گاڑی پہ گیا کتنے بجے گیا کیا کیا ہوا ساری چیزیں میں بتاؤں گا اور مجھے کس نے کیا کرنے کے لئے کیا اگر شاہ محمود قریص صاحب پوری باتیں نہیں بتاتے تو پھر شاید ان کو کنفرنٹ کروایا جائے گا آزم خان صاحب سے شاہ محمود قریص صاحب کو بتانا پڑے گا اگر انہوں نے اپنی جان چھڑانی ہے کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا اور وہ ڈاکیومنٹ کہا تھا جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ گم ہو گیا وہ گم ہو گیا گم ہو سکتا تھا یا گم کیا گیا یہ بھی انویسٹگیشن میں آپ سامنے آ جائے گا آگے چلتے ہیں اگر آر ایف الوی صاحب شدید اندامت کا سامنا ہو رہے ہیں اس لیے کہ جو پرائم نیسٹر جیسے پرائم نیسٹر سیکریٹریٹ کے اندر پاکستان کی فوج کاملہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ ملٹری سیکٹری ہوتے ہیں پورا ایک پروٹوکال ہے اور یہ وہ ہمیشہ ہوتے ہیں وہ لوگ سائن کیا جاتے ہیں اداری کی طرف سے پریزیڈنٹ کا سٹاف علیدہ ہوتا ہے جو کہ پریزیڈنٹ کے بھی ملٹری سیکٹری کے ہوتے ہیں اور ان کے پھر نیچے اے ڈی سیز ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں جو سیکریٹری صاحب بکار صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی ان کو نکال دیں میں جو ان کی خدمات نہیں چاہیے بکاوز انہوں نے میرے حکم نہیں مانا وہ سیکٹری صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ سیکٹری صاحب کہتے ہیں کرنے کے لئے کس نے کہا صدر صاحب کو شدید دباؤ کا سامنا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے کسی طرح اپنی لائلٹی شو کرنی تھی کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں مجھے بہت برا بھلا کہا جائے گا میرا معیاد تھوڑی سی رہ گئی ہے اور میں یہ کر لوں کسی نہ کسی طرح میں اس میں سے نکل جاؤں کہ ہاں میں نے واپس بھیٹھ جاتا نہ وہ قانون بنے نہ کچھ ہو اب معاملہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے اس کے اندر کی خوشیاری اب وہ گئے ہیں پھس اور اس کے اندر جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں ان کو شدید اعتراضات ہیں آرے فلوی صاحب کے اوپر اور وہاں ایک دباؤ بڑھ رہا ہے کہ آرے فلوی صاحب کو اپنی مدد سے آگے نہیں جانا چاہیے ان کو کہا جائے کہ جیسے ان کی مدد مکمل ہو کہ جناب آپ سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں اور نیا صدر آنے تک صادق سینجرانی صاحب وہ آئین کے اندر ہے چیئرمنٹ سینٹ جو ہیں وہ قائم مقام صدر بان سکتا ہے آرے فلوی صاحب کو قانونی طور پر وہ رہ سکتے ہیں لیکن ان پر جو دباؤ ہے وہ شدید بڑھ گیا ہے اور ویڈ ایوری پاسنگ ڈے بڑھ گیا ہے بلکہ کہیں کہا بھی گیا ہے کہ یار یہ تو ڈیزر بھی نہیں کرتے کہ ایک دن بھی ابھی پریزیڈنٹ رہے لہٰذا یہ معاملہ کھل چکا ہے اور اس میں بہت سے پرابلم ہو چکے ہیں آج رات کو انشاءاللہ ایک اور ویلوگ کے اندر آپ کو مزید ڈیٹیلز دوں گا اس کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا بہت شکریہ اور میں آپ کو اپنے فیس بک پیج کا لنک بھی ہم یہاں دے رہے ہیں اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے اور جو اپ ڈیٹس ہیں اور ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں کے اندر میں آپ کو جو شورٹ کلپس ہیں نئی نئی خبروں کے بلکل چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہم وہاں پر آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو وہ ایزی ایکسیس ہوگی انفرمیشن لینے کے لیے بہت شکریہ